داہور گینگ ریپ کیس ایف آئی اے نے مرکزی ملزم عابد علی کا نام بلیک لس پہ شامل کر لیا جبکہ ملزم عابد کو قابو کرنے کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی پولیسی گرفتاری کے لیے قصور میں سرچ آپریشن کے دوران پانچ قریبی رشتہ داروں کو حراست میں لے لیا مرکزی ملزم سے دو دن پہلے رابط کا انکشاف ہوا ہے چھاپے اور تمام جدید طریقے کسی کام نہ آسکے لاہور میں زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی گرفتار نہ ہو سکا قصور روڈ کے قریب واقع نباہی گاؤں راہو خان والا نے لاہور پولیس سی جی ڈی سی آئی اے اور قصور پولیس کی بھاری نفری نے ملزم عابد علی کی گرفتاری کے لیے دو کلومیٹر کے علاقے میں سرچ آپریشن کیا ہے مرکزی ملزم تو ہاتھ نہ آیا لیکن پولیس نے عابد سے مستلسل رابطے میں رہنے والے اس کے دو کازنس ایک خاتون اور دو دیگر اشتداروں کو حراست میں لے لیا ہے پولیس رائے کا کہنا ہے کہ دو روز قبل ان تمام افراد کا عابد علی سے رابطہ ہوا تھا زیر حراست افراد کو قصور سے لاہور منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف گرفتار ملزم شبکت سے جیل میں تب تیش جاری ہے ملزم وقار کی ڈی این اے رپورٹ آنے کے بعد ہی اسے رہا کرنے سے مطالق ختمی فیصلہ کیا جائے گا اس سے قبل پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم عابد علی کی اہلیہ کو حراست میں لے لیا تھا ذرائع کے مطابق مرکزی ملزم کی اہلیہ بشرا سے تفتیش کی جا رہی ہے عابد علی کی اہلیہ تحصیل تاندیہ والا کے زلہ فیصل آباد کی رہائشی ہے ملزم کی اہلیہ بشرا سے ایک بیٹی ہے